السلام علیکم ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے سابق فوجی افسر اور ٹی وی تجزیہ نگار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے پیر کو اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عوام اور سرکاری ملازمین کو حکومت کے خلاف اکسانے کے کیس میں تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے جوڈیشن مجسٹریٹ عباس شاک کی جانب سے جاری فیصلے کے مطابق ناقابل زمانت دفعات کے کیس میں پولیس نے فوجی افسر کے لیے پہلے ریمانڈ کی استعداد کی پولیس کا موقف ہے کہ لاہور سے فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ اور اسلام آباد سے وائس میچنگ ٹیسٹ کروانا ہے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب کا دو مارچ تک تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے امجد شعیب کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ شروع ہونے سے پہلے اور بعد میں طبعی معاینہ کروایا جائے گا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر امجد شعیب کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا تھا پولیس کے مطابق فوجی افسر کو اتوار اور پیر کی درمیانی شب گرفتار کیا گیا ہے اور ان پر عوام اور سرکاری ملازمین کو حکومت کے خلاف اکسانے کا الزام ہے ان کے خلاف اسلام آباد کے مجسٹریٹ آویس خان کی مدعیت میں تھانہ رمنا میں مقدمہ درج کیا گیا مقدمے میں عوام کو اکسانے کی 153 اے اور 505 کی دفعات شامل کی گئی ہیں ایف ای آر کے مطابق امجد شعیب نے نیجی بول نیوز چینل کے ایک پروگرام کے دوران سرکاری ملازمین اور اپوزیشن کو اپنے قانونی و سرکاری فرائز کی انجام دہی سے روکنے کے لیے اکسایا ہے واضح رہے کہ جنرل ریٹائر امجد شعیب ٹی وی اور اپنے یوٹیوب پروگراموں میں تحریک انصاف اور اس کے چیرمن امران خان کی حمایت کرتے دکھائی دیتے ہیں وہ سابق فوجی افسروں کی تنظیم ایکس سرویس مین سوسائٹی کے عددار بھی رہ چکے ہیں